الحمدللہ وحدا و اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد انہ محمد عبدہ و رسول عام آباد آج کے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا پورا طریقہ کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو اس کی دو میں سے کوئی ایک وجہ ہوگی یا تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کی بیوی اس کو پسند نہیں ہے یہ ایک وجہ ہے طلاق دینے اور دوسری وجہ کیا ہوگی بیوی تو پسند ہے ٹھیک ٹھاک ہے اس کے مجاز کی ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں ہے شوہر کی اطاعت کرنے والی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے دو وجہ سے طلاق ہوگی یا تو بیوی پسند نہیں ہے یا پسند تو ہے لیکن فرما بردار نہیں ہے تو اگر بیوی پسند نہیں ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کسی شوہر کو اس کی بیوی پسند نہیں ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس لئے اسلام میں تاقید کی گئی کہ شادی سے پہلے دیکھ لو پسند ہے تو شادی کرو لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک دو نظر دیکھتا ہے اور وہاں پہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ پسند ہے کی نہیں پسند ہے ہاں کر لیتا ہے لیکن بعد میں اس کو پسند نہیں ہوتی ہے شکل و صورت کے اطبار سے یہ میزاج کے اطبار سے شکل و صورت کے اطبار سے دیکھا کی ٹھیک ٹھیک لیکن جب رہنے لگا تو اس کا میزاج ایسا ہے کہ شوہر کو پسند نہیں ہے تو اگر شکل و صورت کے اطبار سے یا میزاج کے اطبار سے بیوی شوہر کو پسند نہیں ہے تو اگر شوہر اتنا کشادہ دل ہے کہ نباہ کر سکتا ہے اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے نرم گرم برداشت کر کے تو گزار ہے اچھی بات ہے لیکن اگر وہ اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے چاہے شکل و صورت اس کو پسند نہیں ہے یا اس کا میزاج پسند نہیں ہے اور وہ طلاق دینا چاہتا ہے یہ اس کا حق ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا یہ اس کا حق ہے اور یہی حق عورت کو بھی ہے وہ ہم بات میں یا خولہ کی بات آئے گی تو بتائیں گے صحیح شوہر کی بات نہیں ہے عورت کا بھی ٹھیک یہی مسئلہ ہے اور ہم خولہ میں بات کریں گے اس پر لیکن یہاں ابھی ہم طلاق پر بات کر رہے ہیں کہ شوہر اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو اگر اس کی بیوی پسند نہیں ہے وہ اسے طلاق دے سکتا ہے اور اس وجہ سے اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو طلاق دینے سے پہلے کا کوئی پروسیزر نہیں ہے جیسے آپ نے یہ بات سنی ہوگی نا کہا جاتا ہے کہ اسلام میں طلاق دینے سے پہلے بھی کچھ پروسیزر ہے اسے سمجھاؤ نصیحت کرو بیستر الگ کر دو پھر بھی کام نہ بنے تو مارو پھر بھی کام نہ بنے تو میٹنگ کرو پنچائت بٹھاؤ وغیرہ وغیرہ یہ سارا پروسیزر کب ہے جب عورت پسند ہو اور اتاعت نہ کر رہی ہو لیکن اگر عورت پسند ہی نہیں ہے شکل و سورت کے اتبار سے یا میزاج کے اتبار سے بیوی پسند ہی نہیں ہے تو اب کیا نصیحت کرنے سے نصیحت کرنے سے اس کی پسند بن جائے گی بیستر الگ کرنے سے اس کا میزاج ٹھیک ہو جائے گا کیا پنچائت بٹھا کے کوئی اس کے پسند کے مطابق بیوی کو ڈھال سکتا ہے نہیں تو اگر یہ وجہ ہے طلاق دینے کی بیوی پسند نہیں ہے تو کوئی پروسیزر نہیں ہے ڈائریکٹ وہ طلاق دے سکتا ہے ڈائریکٹ نہ سمجھانے کی ضرورت ہے نہ بیستر الگ کرنے کی ضرورت ہے نہ پنچائت بٹھانے کی ضرورت ہے کچھ نہیں بگیر کسی اپتدائی مرحلے کو تے کرتے ہوئے ڈائریکٹ وہ طلاق دے سکتا ہے وہ طلاق کا طریقہ کیا وہ آگے ہم بتائیں گے لیکن طلاق سے پہلے کا کوئی پروسیزر نہیں ہے اگر بیوی اس کو پسند نہیں ہے تو کبھی بھی طلاق دینا ہو تو طلاق سے پہلے کچھ پروسیزر ارے بھائی یہ تب ہیں جب بیوی نہ فرمانو لیکن اگر بیوی ٹھیک تھاک ہے نماز روجی کی پابند ہے اس کے اندر کوئی فولڈ نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ شوہر اس کو پسند نہیں کرتا ہے تو اس وجہ سے بھی شوہر طلاق دے سکتا ہے یہ شوہر کا حق ہے بیوی بھی محض شوہر کو ناپسند کرنے کی وجہ سے الگ ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے اس کو حق ہے صحیح یہی حق اس کو بھی ہے اس پر ہم بعد نہیں بات کریں گے ابھی ہم بات کر رہے ہیں شوہر پہ ہے نا تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ بیوی نہ پسند ہے شوہر الگ کرنا چاہتا ہے کوئی پروسیزر نہیں ہے ڈائریکٹ طلاق پہ آ سکتا ہے اور اس معاملے میں جب شوہر یہ کہے کہ ہمیں پسند نہیں ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے تو اس معاملے میں بہت زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو شوہر کو مشورہ دے سکتے ہیں سفارش کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے تم کو اس کے ساتھ رہنا ہے اس کا صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ ہم کو پسند نہیں ہے بس اس کے آگے اس سے ایک لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ طلاق دے گا دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں رکھ سکتی ہے لیکن آج کل کیا ہوتا ہے قاضی لوگ بیٹھتے ہیں پنجائد بیٹھتی ہیں اور شوہر کہتا مجھے بیوی کو نہیں رکھنا ہے تو بولتے ہیں ریزن بتاؤ وجہ بتاؤ کیا ہے ٹھیک ہے اگر اطاعت کا مسئلہ تو وجہ بتا سکتا ہے لیکن اگر اس کو پسند نہیں ہے تو کیا وجہ بتائے گا صرف اتنا قیدنہ کافی ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں ہے بات ختم اب اگر شوہر کہتا ہے بیوی مجھے پسند نہیں ہے اب اس کو کھوٹ کے پوچھے کیوں پسند نہیں ہے کیا وجہ ہے بغیرہ بغیرہ یہ کسی کو حق نہیں ہے اور سیم یہی ماملہ بیوی کیا ہے وہ کہے دے مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا مجھے یہ پسند نہیں ہے ختم کوئی اس کو فرص کرکا نہیں ہو سکتا کیوں پسند نہیں ہے کیا وجہ کچھ نہیں اس کو نہیں بھاتا ختم نہیں رہنا اس کو تو ناپسندیدگی کی وجہ سے اگر شوہر طلاق دینا چاہتا ہے کوئی پروسیزن نہیں ہے ڈائریکٹ وہ طلاق پہ آ سکتا ہے لیکن اگر طلاق دینے کی دوسری وجہ ہے کیا کہ شوہر کی بیوی پسند تو ہے ٹھیک ٹھیک ہے لیکن وہ بات نہیں مان رہی ہے نافرمان ہے اطاعت کرنے والی نہیں ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی طلاق دینے کا سوچ رہا ہے تو اسے طلاق پر آنے سے پہلے کچھ دوسرے مراحل ہیں اس کو آزمانا چاہیے ڈائریکٹ اس کو طلاق پہ نہیں آنا چاہیے اگر بیوی نافرمان ہے اور اس کی نافرمانی طلاق تک پہنچانے والی ہو تو شوہر کو ڈائریکٹ طلاق پہ نہیں آنا چاہیے طلاق سے پہلے کی بھی کچھ پروسیزر ہیں کچھ مرے لے وہ کیا ہیں وہ سنیں آپ سب سے پہلی چیز ہے واضو نصیحت بیوی کو سمجھائے نصیحت کرے اس کے بارے میں دیکھئے قرآن میں سورہ نیسا سورہ چار آیت چونتیس میں اللہ نے کہا ہے اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کی نافرمانی سے تنگ آ چکے ہو نافرمانی کا خوف ہے تو کیا کرو یہ نہیں کہا ان کو طلاق دے دو کہا ان کو سمجھاؤ ان کو نصیحت کرو اب اگر نصیحت کرنے سے بیوی مان جاتی ہے تو مسئلہ ختم نہیں طلاق کی نوبت نہیں آتی ہے لیکن اگر نصیحت کارگر نہیں ہوتی ہے بیوی کو سمجھایا گیا نصیحت کی گی پھر بھی وہ راہ راست پر نہیں آتی ہے اطاعت پہ نہیں آتی ہے تو دوسرا مرحلہ کیا ہے بیوی کا بستر الگ کر دے یعنی رات میں اس کے ساتھ نہیں سونا اس کا بستر الگ کر دے لیکن جو غریب طبقہ ہے اس کا لے دیکھیں ایک ہی روم ہوتا ہے وہ کہاں سے بستر الگ کرے گا تو کیا کرے گا اس کو ایک کنارے سلا دے اپنا ایک کنارے سوئے یہ کر سکتا ہوئی اور بڑا گھر ہے تو اس کو الگ بیڈرو میں شفٹ کر دے اپنا الگ سوئے لیکن مومبئی جیسا چھوٹا چھوٹا گھر ہے تو اس کو ایک کنارے کر دے اپنا ایک کنارے ہو جائے تو یہ دوسرا مرحلہ ہے اگر نصیحت کارگر نہیں ہوئی بستر الگ کرے اس کو کنارے کر دے ہو سکتا ہے اس سے صدھار آ جائے یہ جو دوسرا مرحلہ ہے اس کے بارے میں دیکھئے قرآن نے کہا کہ انہیں ان کے بستر پر چھوڑ دو ان کے ساتھ بستر شیئر نہ کرو اگر نصیحت سے بات نہیں بنی تو پھر دوسرا قدم کیا اٹھانا ہے ان کا بستر الگ کرنا ہے بستر ان کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے اگر اس سے بھی بات نہیں بنی تو ابھی ابھی طلاق پر نہیں آنا ہے ایک تیسرا ایک تیسرا مرحلہ ہے تیسری چیز آزمانی ہے وہ کیا ان کو آپ مار سکتے ہیں اللہ نے کہا وَزْرِبُوْهُنَّ آگے اللہ نے کہا کیا اور انہیں مارو اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ وضاحت نے کیے کیسے مارنا ہے اس اس لئے میں بعض صلف کے اقوال ہیں کہ ہلکی مار مارنا ہے کسی کا قول ہے کہ مسواق سے مارنا ہے ایسا نہیں مارنا ہے کہ اس کے جسم پر نشان آ جائے یا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے خاص اسے چہرے پہ نہیں مارنا ہے ایسی مار مارا ہے جو اسلاح والی ہو فساد والی نہ ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہاتھ رنانے سے پہلے دیکھ لے اپنے آپ کو آئینے میں اگر بیوی خطرناک ہے تو مار پائے گا اس کو اُلٹا ایسی کو مار کے دھل کے رکھ دے گی یہ سارے چیزیں دیکھیں مارنے کی حیثیت ہے تو ٹھیک ہے مارے سمجھتا ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتی یا اگر اس کو اتنا اعتماد ہے اپنی بیوی پہ گرچہ وہ جواب دینے پر آئے تو ہاتھ پر توٹ دالے گی میرا لیکن جواب نہیں دے گی اس کو اتنا بھروزہ تو چلو ٹھیک ہے ہاتھ اٹھا سکتا ہے لیکن اگر ایک ساتھ رہ رہا تو اسے تو اندازہ ہوگا کہ یہ ریکشن کیا ہوگا تو اگر اس کو اندازہ ہے کہ اگر ہم نے ہاتھ اٹھایا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو اس کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے اس مرلے کو اسکپ کر دینا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے چوتھا کیا ہے سورہ نسائت 35 میں اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں میں ناچاکی ہے نا اتفاقی ہے تو ایک حکم شوہر کی طرف سے اور ایک بیوی کے طرف سے دو لوگوں کو بٹھا لو ایک پنچائت بٹھاؤ ان یوریدہ اصلاحہ اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں تو ہی نہیں مسئلہ کیا کوئی جھگڑی کی بات ہے اصلاح کرنی ہے نا پسند کرنے کی بات نہیں ہے کسی بات کو لے کے جھگڑا ہو رہا ہے بیوی بات نہیں ماننے گے اس کیس میں کیا کرو آپ پنچائت بٹھاؤ اور پھر وہ بیٹھ کے بات کریں گے دونوں سے بات چیت کر کے مسئلہ حل کریں گے تو ہو سکتا ہے پنچائت بیٹھنے سے چار آدمی کے بیٹھنے سے دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے بیوی کو سمجھا لے جائیں بات بن جائے تو اگر یہ چوتھے مرلے میں بات بن جاتی ہے تو فیر طلاق دینی کی ضرور نہیں ہے تو یہ چار مرلے ہیں ظاہر سی بات ہے اطاعت کا مسئلہ نا تو یہاں پہ جب پنچائت ہوگی تو وجہ بتائیں گے یہ جو مسئلہ شروع کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا پسند ہے وہاں پنچائت جو ہے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیا پنچائت بیٹھ کے آپ کی دیماغ میں گھسا دے گی اس کو بیوی کو پنچائت کیا کر لے گی اگر ایک شوہر کو بیوی پسند نہیں تو پنچائت کیا کر لے گی اس قسم میں کچھ نہیں کر سکتی کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہاں مسئلہ دیکھیں اطاعت کا اس لئے جو آیتیں آپ دیکھیں اللہ رب العالمہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اگر نافرمانی دیکھیں نافرمانی کے بات کر اللہ ان کی نافرمانی کا تمہیں ڈرہش نافرمانی سے شکایت ہے تو کیا کرو نصیت کرو اور اس سے بات نہیں منتی تو ان کے بستر علق کرو اس سے بات نہیں منتی تو ان کو مارو اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تمہاری بات مان لیں تو مسئلہ ختم تو یہاں اطاعت کی بات اللہ کر رہا ہے یعنی اطاعت کا کیس ہو نافرمانی کا کیس ہے تو یہ پروسیزر ہے تو اس میں تو وجہ بتا سکتے نا پنچائت بیٹھے کیا بتاؤ کیا مسئلہ ہے کیا بات نہیں ماننی ہے تو چوتھا کیا ہے کہ آپ دو حکم بیٹھاؤ اور وہ دونوں بیٹھ کے بات چیت کر کے مسئلہ حتم کریں تو اس چوتھے مرحلے میں بھی اگر ناکامی ہوتی ہے یعنی دونوں طرف سے حکم بیٹھے پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو اب پانچوے نمبر پر شوہر طلاق کا فیصلہ لے گا تو اس کیس میں یعنی جب اطاعت کا مسئلہ ہو بیوی کی طرف سے نافرمانی کا مسئلہ ہو تو طلاق دینے سے پہلے چار مرحلے ہیں نمبر ایک شوہر بیوی کو نصیت کرے گا نمبر دو اگر نصیت سے بات بن گئی تو ٹھیک ہے اگر نصیت سے بات نہیں بنی تو نمبر دو کیا ہے شوہر اس کا بستر الگ کر دے گا اگر اس سے بات بن جاتی تو ٹھیک ہے اور نہیں بات بنتی تو تیسرا قدمی ہے کہ شوہر اس کو مار سکتا ہے لیکن اگر مارنے کی پوزیشن میں ہو تو تو اگر مار سکتا ہے تو ٹھیک ہے مارے اسلامی حدود میں رہتے گئے نہیں مار سکتا ہے تو اس مرحلے کو اسکپ کرے آگے بڑھے پنچائت بٹھائے اس سے مسئلہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے اس سے بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا تو اب پانچویں نمبر پر اسے طلاق دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے طلاق کیسے دے گا یہ طلاق دینے سے پہلے کہ کیا صورتحال ہوگی وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اگر بیوی کو ناپسند کرنے کا مسئلہ ہے تو کوئی پروسیزر نہیں ڈائرٹ آپ کو طلاق دینا ہے اور اگر بیوی کو ناپسند کرنے کا مسئلہ نہیں ہے اس کی اطاعت کا مسئلہ ہے وہ اطاعت نہیں کر رہی ہے نافرمانی کر رہی ہے تو پھر چار مرحلے ہیں طلاق دینے سے پہلے وہ چاروں مرحلے آپ نے آزمانی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اب آپ طلاق دیں گے تو اب دونوں کیس میں جب بات طلاق تک پہنچ رہی ہے چاہے عورت ناپسند ہے اس کی وجہ سے طلاق دے رہا ہے یا عورت نافرمان ہے وہ چاروں مرحلے آزمان چکا ہے طلاق دے رہا ہے تو اب وہ طلاق کیسے دے گا وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں یا عورتہ label نهای ہی قルト یا عورتنا ہے چاہے یا عورتنا ہے جیسی ہیں یا رہی ہے جیسی ہیں